بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹوم کینک 3D چینل میں آپ کو خوش آنے آج کی ویڈیو میں ہم سلنڈر ہیڈ کی وار پیچ چیک کریں اور والفز اور والفز سپرنگ والفز سیٹ کی انسپیکشن کریں تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سلنڈر ہیڈ کو راؤنڈ سکریپر سے صاف کریں گے اور کمبسچن چیمبر میں جمع ہوئے کاربن ڈیپوزٹس کو ریموو کریں گے یاد رکھیں اس مقصد کے لیے تیزدار یا نوکدار سکریپر کو استعمال نہیں کریں ورنہ ہیڈ اور کمبسچن چیمبر ڈیمج ہو جائیں گے والفز سپرنگ انسپیکشن سب سے پہلے انٹیک والفز سپرنگ کی انسپیکشن کریں گے والفز سپرنگ کی فری لیندھ چیک کریں گے اندرونی والفز سپرنگ کی لمبائی چیک کریں گے اس کی سروس کی حد 23.9 ملی میٹر اس سے کم لمبائی والے سپرنگ کو تبدیل کر دیں گے بیرونی انٹیک والفز سپرنگ کی لمبائی چیک کریں گے اس کی سروس کی حد 26.9 ملی میٹر اسی طرح ہم اندرونی ایگزاست وال سپرنگ کی پیمائش کریں گے اس کی سروس کی حد 23.9 ملی میٹر ہے اور بیرونی وال سپرنگ چیک کریں گے اس کی سروس کی حد 26.9 ملی میٹر ہے اب ہم کمبینیشن ٹرائی سکیر کی مدد سے وال سپرنگ کی صدائی چیک کریں گے سپرنگوں کے جھکاؤں کے لیمٹ 1.5 ملی میٹر ہے زیادہ جھکاؤں والے والس کو تبدیل کر دیں سلنڈر ہیٹ انسپیکشن سپارک پلک والی چوریاں چیک کریں گے اور کریکس کو چیک کریں گے سلنڈر ہیٹ کو صاف کر کے موٹے سٹریٹ ایج کی مدد سے ٹیڑے پان یا وار پیچ کے لیے چیک کریں گے سلنڈر ہیٹ پر ویڈیو میں دیئے گے پیٹرن کے مطابق سٹریٹ ایج رکھیں گے اور سلنڈر ہیٹ اور سٹریٹ ایج کے درمیان فلر گیج کا استعمال کریں گے سٹریٹ ایج کو سلنڈر پر کراس پزیشن میں رکھیں گے جہاں سے سلنڈر ہیٹ ٹیڑا ہوگا وہاں سلنڈر ہیٹ اور سٹریٹ ایج کے درمیان کلیرنس چھو ہوگا اس کی سروس کی حد اشاریہ زیرو پانچ ملی میٹر ہے اگر سلنڈر ہیٹ میں ٹیڑا پان ہے تو اسے مشین شاہ پیج دیں گے اور سرفس گرینڈر کی مدد سے ٹیڑے پان کو دور کروائیں گے اگر سرفس گرینڈر اویلیبل نہیں ہے تو ہم چار سو سے چھ سو گریٹ کے ویٹ سینڈ پیپر لیں گے اور اسے سرفس پلیٹ پر رکھیں گے اور سلنڈر ہیٹ کو اس پر گسائیں گے کیم سپرکٹ انسپیکشن کیم سپرکٹ کو خستہالی کے لیے چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے دندانے گس کر باریک نوکدار تو نہیں ہو گئے اسی طرح چین کے گساؤں اور رولرز کے ٹیلے پان کو چیک کریں گے کیم چین ٹینٹنشنر کو دیکھیں گے کہ گسا ہوا یا ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے والفز اینڈ والف گائیڈ انسپیکشن والفز کو چیک کریں گے کہ کہیں جلے ہوئے یا ٹیڑے تو نہیں ہیں یا ان پر خراشیں اور ٹوٹ پھوٹ تو نہیں ہوئی ہر والف کی سٹیم یا ٹنڈی کو پیمائش کریں گے انٹیک والف کی پیمائش کریں گے اور اب اگزاسٹ کی پیمائش کریں گے والف سٹیم یا ٹنڈی کی سروس کی حق پانچ شارعہ چار زیرو میلی میٹر ہے اس سے کم گسے ہوئے والف تبدیل کر دیں گے جو کہ آئیل لیکیج کا باعث بنیں گے والف گائیڈ کا معاینہ کرنے سے پہلے اس کو گائیڈ ریمر کی مدد سے ساف کریں گے اور ساتھ آئیل کا استعمال کریں گے گائیڈ کو ساف کرنے کے بعد اس میں والف سٹیم کو داخل کریں گے اور اس کی حرکت کو چیک کریں گے والف گائیڈ کا اندرونی کتر ڈائل انڈیکیٹر یا ٹیلیسکوپنگ گیج کو استعمال کرتے ہوئے مابیں گے زیادہ سے زیادہ پیمائش کی حق پانچ شارعہ پانچ میلی میٹر ہے اور سٹیم سے والف گائیڈ کی کلیرنس کی حق آشارعہ ایک میلی میٹر ہے اس سے زیادہ کلیرنس پر گائیڈ کو بدل دیں گے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں سلنڈر ہیڈ کو اسمبل کریں گے اور انجن میں واپس فٹ کریں گے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ